ایک دفعہ کا ذکر ہے خوابوں سے بھری سرزمین میں مختلف پس منظر اور عقائد کی لوگ رہتے تھے ان میں مسلمان بھی شامل تھے جن کا دیرینہ خواب تھا کہ ان کا اپنا وطن ہو جہاں وہ آزادی سے رہ سکے اور اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کر سکے کہانی کا آغاز اس سرزمین پر برطانوی سلطنت کی حکومت سے ہوتا ہے جسے ہندوستان کہا جاتا تھا مسلمانوں کو چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ پر امن طریقے سے زندگی گزارنے کے ان کے خواب اکثر دوسری برادریوں کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے چھا جاتے تھے تاہم محمد علی جنہ نامی قرحنمہ اُبھرا جو مسلمانوں کی نئے ایک الہدہ قوم کے تصور پر یقین رکھتا تھا جسے پاکستان کہا جاتا تھا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا پاکستان کا مطالبہ زور پکڑتا گیا مسلمانوں کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن ان کا عظم متزلزل رہا انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا جناح کی قیادت میں متحد ہوئے اور ایک دوسرے کو اپنے حقوق کے لئے لڑنے کی ترگیب دی سال انیس سو سنتالیس آیا اور کچھ قابل ذکر ہونے والا تھا انگریزوں نے ہندوستان کو چھوڑنے اور اسے ازادی دینے کا فیصلہ کیا اس سے مسلمانوں کے لئے نئی امید پیدا ہوئی کیونکہ ان کا اپنی ایک قوم بنانے کا خواب بلاخر حقیقت بن رہا تھا چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو خواب کی تعبیر ہوئی پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک ازاد ملک کے طور پر اوبرا جو مسلمانوں کی محفوظ پناہ کا ہے فضاء خوشی اور جشن سے بھری ہوئی تھی کیونکہ ہر عمر کے لوگوں نے رکس کیا گایا اور فخر کے ساتھ نیا پرچم لہرائیا لیکن یہ کہانی صرف ازادی کی حصول کے بارے میں نہیں ہے یہ ان اقدار کے بارے میں بھی ہے جو راستے میں سیکھی گئی مسلمانوں نے اپنی ازادی تشدد یا نفرت کے ذریعے حاصل نہیں کی انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ اتحاد صبر اور استقامت کسی بھی رکاوٹ کو پار کر سکتی ہے چودہ آگست انیس سو سنتالیس کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکلات میں بھی ایمان اور عظم ناقابل یقین کامیابیں حاصل کر سکتے ہیں یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ازادی ایک قیمتی توفہ ہے جس کی قدر اور حفاظت کی جانی جائیے اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مختلف پسے منظر کے لوگ ایک ہم اہم معاشرہ بنانے کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں جب ہم پاکستان کی ازادی کی سالگیرہ منا رہے ہیں آئیے ہم سے پہلے آنے والوں کی جدو جہد اور قربانیوں کو یاد کریں آئیے اتحاد رواداری اور سب کے لیے احترام کے اقدار کو برقرار رکھیں چاہے ان کا کوئی بھی مسلک ہو اس وقت کے مسلمانوں کی طرح آئیے مل کر اپنی قوم کے بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے کام کریں اور افہام و تفہیم اور امن سے بھری دنیا میں اپنا حصہ ڈالیں جشن ازادی مبارک ہو پاکستان زندہ بات موسیقی